وہی ہوا جس کا ڈر تھا اتنا بڑا صدمہ مل گیا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے ہی ٹوٹ پڑی ختم ہونا تاکہ کیسے برداش کریں گا کہ ہم ورڈ کپ میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم ورڈ کپ میں کیوں نہیں ہے ابھی بھی ہم سنی فینل میں پہنچ سکتے ہیں ہاں ہاں پہنچ سکتے ہیں ساری ٹیم ہو وہ بم گرے مر جائیں صرف ہم بچے تو کوئی آمین کہ کوئی لڑکا کوئی ٹرکیٹر جس کا بتیدہ بھانجا دمات کھیل رہا ہے وہ کرکٹ بورڈ میں نہیں آئے گا بس اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے آپ ہم لوگ کی جو نیت ہے نا وہ خراب ہے جہاں بیغارت قسم کے بورڈ میں ہو لوگ جہاں پہ لٹے رے اور بیچ کرنے والے ملک فروش ضمیر فروش ہوں جہاں بار سے پانی کی بوتل بھیج کے چیزیں چین کی جائیں جہاں فٹنس نہ ہو جہاں ٹیم کو ہرانے کی سرشیں کی جائیں جس ملک میں کرکٹنگ ایلٹریٹس ہوں جہاں بابر آزم جیسا کپتان یہ وہ آنکھیں تھی جن میں سوار کا بھال آیا تھا باندھا نہیں رہتے ان کے دندے چل رہتے تم نے کیسے مٹو کے پیچھے دو ایک سازش کھڑی میں ہے اس نے میسک آؤٹ کر کے تم نے بولرز تو جو ڈیلائز کی ہے تمہارے بولنز یورکر کرا کیوں نہیں چاکے بھائی تم نے لانس کیوں نہیں مارے تیم سو بلانس کیوں نہیں دیا لانتے گنٹے کے کے ایٹم مارکرام نے دندہ دے دیا ڈیوڈ ملن نے دندہ دے دیا سعود افریقہ نے دندہ دے دیا ان کے اندر یہ گنٹے کا بچہ انہوں نے زیاسی کی پاکستان جزاد اپنی مردی کے یہ بندے لے گئے ہیں کیوں ہارے آتی ہیں بتاؤنا کیوں ہارے آتی ہیں آپ بولو آپ نے کل ہمیں دلا سے دیئے پڑے میرا دل کرنا میں دیوار کے اندر دے 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 سر جو انا پنا مارکرام یہ کیا ٹیم ہے کان فس گئے ہم کان لے آیا خدا تو ہمیں یہ کون سی بلائے ہمیں مل گئی ہے کب ان سے جان چھوٹے گی ہم کتنا چار چار سال تک انتظار کرتے ہیں ہم یہاں پر دل دل پاکستان گانا نہیں بجا تو پر میں دل دل پاکستان گانا نہیں بجا ہوگا جب ہی پاکستان ہارے انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی گانا نہیں بجرا تھا آج بھار کا فارمر کیپٹن بھی یہ والی بات کر رہا ہے کہ دل دل پاکستان نہیں بجرا خدا کا خوف کاؤ ہمارے پلیئرز اس سے زیادہ ہماری انسلٹ ہو نہیں سکتی اب افسوس یہ ہے کہ اگر مگر کی جو جنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور ورلکپ کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم کا شمار جو ہے وہ مضبوط ٹیموں میں کیا جا رہا تھا یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اچھا پرپارم کرے گی اور ہم بھی یہی دعائیں کر رہے تھے امیدیں بھی اچھی تھی لیکن ٹیم ٹورنمنٹ کے آغاز میں ہی مشکلات میں ہمیں دو چار نظر آئی اور جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں جب ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ چھٹے نمبر پر ہے اور میں نے ویسے آج جب ہماری دسکشن ہو رہی تھی تو میں نے یہ بول دیا تھا کہ مجھے کام چانسز لگ رہے ہیں پاکستان کے جیتنے کے اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس ٹیم کو میں سپورٹ کرتی ہوں وہ ہار جاتی ہے تو اسی چکر میں میں آج ساؤت ایفرکا کو سپورٹ کر رہی تھی اگر آپ دل سے کرتے تو کبھی دل ہے پاکستانی دیکھیں یہ اگر ہم بات کریں تو اتنا انفورچنیٹ ہے اس گیم سے پورے پاکستانی نشن جوڑی ہوئی ہے اور پوری نشن آج میرا خیال ہے کہ بہت ڈسرپوائنٹ ہوگی اور جو فینس ہیں اسی سے یہ گیم مفتی ہے یہ ہی آپ کو ہیروز بناتی ہے بات او بیسلی ایک چیز پوزیٹی ہے کہ آج پوڑی فائیڈ نظر آئی پریویس ماچز میں تو فائیڈ نظر نہیں ہے بہت سیاد ہے کہ ہم کئی ایریاز کئی ایسی چیزیں تھی جو پاکستانی ٹیم نے مستے کی لیکن میں خوش ہوں جس ٹیم کو میں سپورٹ کری تھی وہ جیت گئی ہے تو میں آج پل اپس اپنے پاکستان میں آج پاکستان میں آبائی دوں گی جو رام سو سویں گی باقی دب کرا پاکستان آج پاکستان کرنی ہے تو میں نے اتنا دل لگایا ہی نہیں میں نے یہ سوچا ہی نہیں میں تھوڑا ریلیسک ہوگی سوٹری تھی میں جو باتا تھا سوچ کی بات ہے اس لیے کہ سیچویشن تو بن گئی تھی ایک بات لگ رہا تھا کہ سوا ٹیم سو پاکستان کرے مگر جب آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تیل کو کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے ایک ساتھ ایفریکہ کی تیل دیکھ میں آپ مہجتو آگئے وہ لوگ بالکل بیسک بیٹنگ سے اور دوسری طرح پاکستان کی تیل کو دے کے موٹ آؤٹ آکے شوٹے مار رہے ہیں چاہ وہ نواز ہو جائے چاہ وہ آخری کے بلے باز ہو جائے سو آپ دیکھیں آپ کوئی تیل انڈرز رہے نہیں اس گیم میں سارو کو بیٹن کرنی ہے اور سارو کو سیچویشن کے ساب سے ڈھالنے آپ کو پچاس پچاس کر آؤٹ ہو رہے ہیں اگر آپ ٹیم سو نہیں کریں گے تو آپ جیت ہی نہیں سکتے ہیں یہ تو ساؤت افریقہ کی تیم تھی رنچے میں پھر سیپ پندو پانک اٹک ہو گیا انتو کوئی اور ٹیم ہوتی تو آرام سے جیت گئے ہوتے یہ سوڑ لگایا پاکستان میں ایک طرف آپ کہتے تیز کھیلو جب تیز کھیلتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پرانی اپروچ کے ساتھ بھی جاتے ہیں تب بھی فیل ہو رہے ہیں نئی اپروچ چھوٹے فیز میں تڑکہ لگتا ہے پھر بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں ایسی سب کانٹینٹ ٹیم کو اتنی ماتھی ٹیم نہیں دیکھی جو کہ سپن کو کھیلتی ہے ہمارا شمار جو ہے وہ ورس سب کانٹینٹ ٹیم میں ہوگا کیونکہ ایسی کھیلتے ہیں مطلب ہے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی رس پینر چاہے وہ رائٹ آم ہو چاہے وہ لیفٹ آم ہو تو یہ اوورال ایک طرح سے ڈزاستر تھا کیونکہ اکنا قریب پہنچ گئے ٹھیک ہے بائٹ کی ٹرامس پڑھ رہے تھے باڈی لینگویج مگر یہ مات جو تھا ہاتھ میں آ کے اور نکل گیا ہے اور جب نہیں چیزے ٹھیک ہوئی تو نہیں چیزے ٹھیک ہوئی کسمت نہیں ساتھ نے دیا وہ واپ نے وہ آؤٹ جائے تھے وہ بھی ایک طرح سے بہت بڑھ بڑھا ترین پوائنٹ تھا وہ آؤٹ لگ رہا تھا اور وہ پھر ایک وائٹ دے گیا وہ تھائی کو لگ رہا تھا یہی بات ہے کہ جب آپ کی نہیں چل رہی ہوتی ہے تو نہیں چل رہی بس کیا کر سکتے ہیں وہی بات ہے کہ خانہ پوری کرنی ہے جو کہ ہر ٹیم کے لئے مشکل ہوتا ہے آپ کی pride ہوت ہوئی ہے فانس ہوت ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ خرقت lógو میں الفعال کسی سے ہوتا ہے پھر بھی ہار ہار ہوتی ہے لوگ کے ٹیمے رہے ہیں موحねぇ موح